بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین عالم نظام یعنی روح نکلنے کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب انسان زندگی میں سب سے زیادہ بیبس اور لاچار ہوتا ہے جب انسان کی روح سارے وطن سے کھینچ لی جاتی ہے تو انسان کا موک کھلنے لگتا ہے ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں نہیں جبکتے روح پیروں سے کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے اور جب پیروں اور دل تک روح کو کھینچ لی جاتی ہے اور انسان کی سانسیں اس وقت صرف ایک ہی طرف یعنی باہر کے طرف چلنے لگتے ہیں انسان کوشش کے باوجود سانس اندر کی طرف نہیں کھینچ سکتا یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان چند لمحوں کے لیے شیطان اور فرشتوں کو اپنے سامنے دیکھتا ہے ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشورے دیتا ہے تو دوسری طرف اس کے زبان اس کے سابقہ عمال کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے اس وقت انسان کے دماغ میں ہی روح موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا پورا جسم گوشت کا ایک بے جان لوترا بنا ہوا ہوتا ہے اگر یہ انسان دنیا کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیرکار تھا اور موت کو یاد کرتا تھا اور اللہ کا پسندیدہ بندہ تھا تو وہ بندہ ہی زبان سے لا الہ الا اللہ پرسکتا ہے ناظرین لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کو پڑھتے ہوئے انسان کے ہونٹ آپس میں نہیں ملتے اور انسان عالم نظامے اس وقت جب اس کے پورے جسم سے جان نکلی ہوئی ہوتی ہے اس کلمے کو بغیر کسی دکت کے بھی پڑھ سکتا ہے لیکن اگر کافر تھا یا ایک گنہکار مسلمان تھا تو اس وقت اس کا دماغ کنفیوجن کا شکار ہو جاتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ وہ کیا بولے اس لئے وہ شیطان کے مشورے کے مطابق جو زبان میں آئے بول دیتا ہے یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف محسوس کرتا ہے اور آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لے جاتی ہے آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اس لئے کہ آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑ جاتی ہیں یا جس سمت پرشتے روح کو لے جا رہے ہوتے ہیں جس میں انسان روح کے تہخانوں سے لے کر آرام کی محلات کی آہت محسوس کرنے لگتی ہے مومن کی روح نہایت آرام سے نکال دی جاتی ہے اور وہ محسوس بھی نہیں کرتا اس کے مقابلے میں کافر کے روح خاردار درخت پر پڑے سوتی کپڑے کی طرح کھینچ لی جاتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو فرشتے مومن کی روح کو لے کر ان مومنین کے ارواح کے پاس لے جاتے ہیں جو پہلے سے جا جگے ہیں تو وہ اس کی پہنچنے پر ایسی خوش ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں تم بھی اپنے کسی غائب کے آنے پر اتنا خوش نہیں ہوتے اور پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ فلان کا کیا حال ہے فلان کا کیا حال ہے پھر وہ خود ہی آپس میں کہتے ہیں کہ اچھا ابھی ذرا ٹھیرو پھر بعد میں پوچھ لینا ابھی ذرا آرام کرنے دو چونکہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا پھر وہ بتانے لگتا ہے کہ فلان اس طرح ہے اور فلان اس طرح ہے وہ کسی شخص کے بارے میں کہتا ہے جو اس سے پہلے مر چکا تھا کہ وہ تو مر گیا تھا تمہارے پاس نہیں آیا یہ سن کر وہ کہتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے آ گیا اور ہمارے پاس نہیں آیا تو ضرور اس کو دوزہ میں بیش دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں نیک عمال کی توفیق دے اور عالم نزا کے وقت اپنا خاص کرم کریں اور ہمیں قبر کی سختی اور جہنم کی عذاب سے بچائیں آمین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں